اسلام علیکم میرا نام رشید الدین ہے اور میری میرا تعلق ربوہ سے ہے اور میرے ربوہ کی پیدائش بھی ہے اور میرے والد صاحب کا نام ہے چوری ناصردین ایڈیٹر تحریک ایدید سیونٹی نائن میں ان کی وفات ہو گی تھی تو میرے ساتھ میری لائف میں جب میں پاکستان تھا تو ایک قصہ جڑا ہوا ہے اور جو میں ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں اور یہ یہ ایکچلی واقعہ ہے نائنٹین ہنڈیڈ سیونٹی فائف کا اور یہ سٹوری ہے بیسیکلی اس کا اگر میں انوان دوں اس سٹوری کا تو وہ ہے دلائی کیمپ اور یہ منسلک ہے فیڈل سیکیورٹی فورس سے جو کہ ایف ایس ایف ہوتی تھی ضرفکار انی بوٹس ہم نے یہ فورس پر آئی تھی تو اس کے مطلب کی ہے تو سٹوری میری اس طرح شروع ہوتی ہے کہ ایک صبح دس گیانہ بجے کا ٹائم ہوگا تو میرے بڑے عزیز دوست اور میرے قزن بھی ہیں کریم احمد نزیز وہ میری طرف آتے ہیں اور کٹھے گپ شپ لگائی اور اس کے بعد میں نے سوچا کہ چلو اسے چھوڑا ہوں گھر یہ عام روٹین تھی وہاں وقت مزاری کے لیے کہ کوئی مہمان آپ کے پاس آیا ہے تو آپ اسے چھوڑنے کے لیے چلے گئے تو وہ آپ کو چھوڑنے کے لیے چلے اس طرح نا دن گزر جاتا تھا اور کچھ کرنے کو تھا نہیں تو میں بھی اسے چھوڑنے کے لیے دوبارہ گیا ہوں اور میں جا رہا تھا تو ہم دونوں جا رہے تھے تو ٹورس گل مزار ربوہ لیفٹ سائیڈ پہ دیکھا تو احمد محمود میں کچھ ملٹری کے ٹرک کھڑے تھے ایک ٹرک تھا اور ایک جیپ تھی اور کچھ لوگ وہاں موجود تھے تو ہم دونوں نے سوچا کہ دیکھے پتہ کرنے کیا بات ہے ادھر کیا ہو رہا ہے تو پاکستانیوں کی یہ بھی بیواری ہے نا جہاں سے گزر جائے تو تجسس بہت ہے ہر چیز کا پتہ کریں کیا ہے تو ہمیں بھی یہ تجسس ہوا ہم دونوں کو ہم گئے جا کے دیکھا تو بہت بڑا بینر سا لگا ہوا تھا فیڈل سیکیورٹی فورس ہم نے پوچھا یہ کیا ہے کہتے ہیں یہ بٹو سامنے ایک فورس ملائی ہے اور یہ سمگلنگ کے روک تھام کے لیے ہے اور یہ آرمی اور پولیس کے ساتھ مل کے کام کرے گی تو کچھ لوگ لائن اپ ہوئے ہوئے تھے تو ہم نے پوچھا کہ کیا کوالیفکیشن ہے کہتے ہیں بس آپ آجے لائن میں کھڑے ہو جائیں ہم بھی لائن میں کھڑے ہو گئے میرے خالے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ہم دونوں کو نام پوچھا ہے ڈیٹ آف پوچھی ہے اور گھر کا پتہ بس اس کے آگے اور کوئی بات نہیں ہوئی اور قدود نہ پا اور ہم میرے ہاتھ کیوں روڑے چناب ایکسپریس کے وانچر دے دیئے کہ تین دن کے بعد آپ کو ہم راول پنڈی لے جائے گے تو اسی چناب ایکسپریس پہ ہمارے وہ فیڈل سکرٹی فورس کے کرن دے آئے گے اور آپ سٹیشن پہ آجے وہ آپ کو پک کر لے گیا خیر ہم سیلیکٹ ہو کے تو کریم صاحب اپنے گھر چلے گئے میں اپنے گھر چلا گیا تو عجیب سی کیفیت تھی کہ میرا خیال ہے کہ اس ایک ڈیٹھ دن ہم آپس میں ہماری ملاقات نہیں ہوئی اور یہ پہلا واقعہ ہے کہ ہم آپس میں ملے نہیں ہیں اگر آئیس کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ ہم دونوں آپس میں نہ ملے ہوں شام کے ٹائم پہ سکول کالوجز وغیرہ کے بعد ہم نے ضرور اکٹھے ہونا ہے ایک دفعہ تو ہم نے ضرور ملاقات کر لی ہے میں بھی کچھ عجیب پریشانی بھی تھا کہ پتہ نہیں یہ ٹھیک کیا ہے غلط کیا ہے گھر آکے بتایا تو میری والد سب کہنے لگے کہ بیٹا میں تو بڑی اخباریں مگر پڑتا ہوں ڈیلی پاکستان ٹائم یہ ہے اردو کی اخباریں ہیں اور کہیں اس فورس کا ذکر نہیں ہے اور آپ کھڑے کھڑے جا کے سیلیکٹ ہو کے آگے ہوئی یہ کو کیا ہے مجھے تو کچھ سمیہ نہیں آرہا کوفراد نہ ہو گیا ہو یا میں نے کہا نہیں اس طرح اور بھی وہاں پہ لوگ تھے رب بھا کے تو خیر دو دن کے بعد میں ملا ہوں کریم صاحب سے اور میں نے پوچھا کہ کیوں بھئی کہتا ہاں لانتان تو بہت ہوئی ہے گھر سے لیکن ام ریڈی ٹو گو میں نے کہا اچھا میرا حوصلہ بھی بلاند ہوا میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے اسی طرح میرے ساتھ ہوئے ہیں لیکن میں تیار ہوں اور کل سٹیشن پہ ملاقاتوں دیگر سٹیشن پہ جب ہم گئے ہیں ریلوے سٹیشن ربوہ پہ تو میرے والد سب کہتے ہیں کہ میں ساتھ چلوں گا میں دیکھوں جا کے میں ان فوجیوں سے بات کروں گا کہ وہ کون لوگ ہیں جو آپ کو لے کے جا رہے ہیں کہاں لے کے جا رہے ہیں کوئی آپ کے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کوئی ایسا پیپر نہیں ہے سوائے ایک وچر لے آئے جناب ایکسپریس کا خیر میرے والد سب کے ساتھ ہم جام سٹیشن پہ گئے تو ادھر اور کافی لوگ تھے کچھ کو ہم جانتے تھے کچھ کو ہم نہیں جانتے تھے جو میں جانتا تھا ان میں ایک ڈاؤد مہشر ہمارے دار و برکات کہی رہنے والا تھا ایک منیر احمد ہوا کرتے تھے گول بزار سے ان کا تعلق تھا ایک کریم احمد نظیر اور ایک میں اور ایک ہمارے دوست اور تھے وہ جو وہ ان کا تعلق ایکچولی تھا فیصلہ باد سے فیصلہ باد کا ایک گاؤں ہے سرشمیر وہاں سے ان کا تعلق تھا لیکن ہمارے جاننے والے وہ نہیں تھے تو خیر صاحب اللہ اللہ کر کے جب سٹیشن پہ پہنچے ہیں تو میرے والا صاحب نے فوجی ڈائپ وہ لوگ تھے ان سے بات کی تو بات کیا کرنی تھی وہ تین میٹ میں گاڑی چل پڑنی تھی تو کہتے ہیں ہاں ہاں بڑی اچھی جاب ہے افلاں ہے ادنگ ہے ان کو پرموشن مل جائے گی جاتے ٹریننگ کے بعد یہ اے ایسا ہی ہو جائیں گے پھر ساب انسپیکٹر ہو جائیں گے بڑے سوہانے خواب اور تنخوابی انہوں نے بتائی کہ ان کی جو تنخواہ شروع کریں گے وہ تین سو روپے تین سو روپے اس وقت ان دنوں میں اچھی تنخواہ ہوتی تھی تو کوئی نہیں پھر ویسل ہو گئی گاڑی چل پڑی تو میری والا صاحب کہتے ہیں کہ بیٹھا جا کے خط لکھنا تو میں تو بالکل مطمئن نہیں ہوں تو ذرا آنکھیں کھول کے رکھنا کریم کو بھی تقید کی مجھے بھی تقید کی کریم کے برخواہ شاید کوئی بھائیو گا رہا تھا وہ ان کے ساتھ آیا ہوا تھا تو خر ہم ٹرین پہ بیٹھ گیا اور صبح ارلی ان دہ بارنگ ہم راول پنڈی جب پہنچے ہیں تو سٹیشن پہ ایک خطرناک قسم کا ٹرک کھڑا تھا ہمیں ریشیو کرنے کے لیے تو ہم اس پہ سوار ہو گئے اور ہمیں پنڈی سیٹلائٹ آن لے گیا سیٹلائٹ آن ایکچولی یہ فیڈل سکیورٹی فورس کا ہیڈ آف اس تھا سیٹلائٹ آن میں کچھ انہوں نے ویپر کاروائی کی اور پھر ہمیں وہاں پہ کٹ وگڑا دی کچھ انہوں نے یہ بتایا کہ آپ جاؤ گے تو چھے ماہ کے آپ کی ٹریننگ ہے اس کے بعد پاسنگ اٹھ ہوگی پھر آپ کو مختلف علاقوں میں شفٹ کم دیں گے کوئی تھوڑا سا انٹرڈکشن فیڈل سکیورٹی فورس کے بارے میں تو ہمیں انہوں نے کہا کہ جس کا ہمیں پہلے نہیں پتا تھا کہ آپ کو ہم لے چلیں گے اس کے بعد آپ کو جانا ہوگا روڑی ایک جگہ ہے جو سکھر کے قریب ہے ادھر آپ کو جانا ہوگا صحیح پوچھے تھا ہم نے کبھی روڑی کا نام بھی نہیں سنا تھا بس روڑی یہ سکھر ایک شہر ہے سکھر اور روڑی کے درمیان درائے سندھ میرے خواہد درائے سندھ اس کے درمیان ہے اور دو شہر ہیں روڑی اور سکھر تو خیر بارن کوئی چوائس نہیں تھا ہمارے پاس تو انہوں نے پھر ہمیں چناب ایکسپریس میں بٹھا دیا میرا خیر ہے ایک دن کے بعد یہ واقعہ ہوا چناب ایکسپریس میں بٹھا دیا اور کافی لوگ تھے جن کو ہم نہیں جانتے تھے کچھ یہ تین چار لوگ جن کا میں پہلے نام لے چکا ہوں ان کو ہم جانتے تھے کہ یہ روڑی سے ان کا تعلق ہے تو سب پریشان تھے کہ یہ مرسط ہوا کیا ہے یہ روڑی تھا ہمیں روڑی کا بولا تھا اور ادھر سے ہمیں لے کے جا رہے ہیں ہمیں روڑی خیر ہم اسی طرح چناب ایکسپریس سے گزرے تو پھر روڑ کے وہ روٹ یہی بنتا تھا روڑ سے ہی ہم گزرے تو بڑی حسرت بڑی نگاہ سے ہم نے شہر کو دیکھا اور دوبارہ پھر سلام کر دیا کہ ہم جا رہے ہیں اور پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے تو خیر بہرحال ہم جب نیکس ٹی روڑی پہنچی ہیں تو اسی طرح جیسے پنڈی میں ایک ٹرک تھا ویسی وہاں پہ کئی ٹرک آئی ہوئے تھے کافی لوگ تھے دو تین ٹرک آئی ہوئے تھے ان میں ہمیں سوار کیا انہوں نے لے گئے ہمیں ایک جگہ پہ اس کا نام تھا وہ ایکچولی ہروں کی جیل تھی کسی زمانے میں انگریزوں کے وقت یہ پیر پگاڑا صاحب کی جو ہر تھے انہوں نے انگریزوں کا بڑا ناک میں دم کیا وہ تھا تو انہوں نے ان کے لیے قید کر کے جیل بنائی تھی بڑی خطرناک جیل تھی وہ ایک چھوٹی سی پاڑی تھی وہاں پہ روڑی میں اس کے پاس پاس وہ تھی ہے اور جب ہم اندر گئے دیکھا تو بڑا برا حال بیر کے ٹوٹی ہوئی کمرے ٹوٹے ہوئے کچھی مٹی کے کمرے تھے اندر گرس سے لدے ہوئے نہ بجلی نہ پانی کوئی چیز اللہ والی وہاں پہ نہیں تھی خیر ہمارے دیکھتے دیکھتے انہوں نے پانی ویڑا کا بندو بس تو ہو گیا تو ٹیکر وینکر اس قسم کے کوئی ڈرم مکارا پانی کے اور لیکن بیجلی کا کوئی بندو بس بھی تھا ہاں ہمیں بڑی ان کی مہربانی تھی کہ انہوں نے ہمیں ہر ایک کمرے میں ایک لالٹین جو ہے نہ وہاں ہمیں دے دی کہ یہ آپ کی لالٹین ہے اور اس کے اندر تیل میرے ڈالتے جاؤ اور یہی ہے بس اور خیر بڑے لوگ وہاں پہ کچھ اپسٹ ہوئے پرشان ہوئے اور کھانے والے کا انتظام وہی جو پولیس اگرہ کا ہوتا ہے لیکن ادھر کافی برا حال تھا کہ میس شروع ہو گیا میس بن گیا ہر ایک پلاتون میں تقریبا تقریبا کچھ تھٹی تھٹی جو ریکروٹ تھے اور ان کو چار پانچ بیرکیں تھیں وہ مل گئی اور یہ ہوروں کے جو یہ کیمپ پورے کیمپ میں تقریبا ون تھاؤزنڈ ریکروٹ تھے جن کی ٹریننگ ہوتی تھی ان میں ہم بھی تھے وہاں پہ تو ہماری پلاتون کا نام جو مجھے ابھی تک یاد ہے وہ پلاتون نمبر سکسٹی نائن تھا اور ہم سارے ربوہ کے لوگ جو تھے نا چار ہمیں ایک کمرہ مل گیا ہمیں ایک کمرے میں اکٹھے رہنے شروع کر دیا زمین پہ سوتے تھے زمین پہ ہی آپ کے بستر مند لگائے اور وہاں پہ سوتے تھے پھر ایسا ایسا کر کے انہوں نے ہمیں چار پائیاں نصیب کی پدری کہاں سے لیے انہوں نے تو چار پائیاں پہ ملی تو شدین گرمی فیفٹی گرارڈ اور تو کوئی بجلی تو تھی نہیں پنکھاں کا کیا چاہتے وہاں پہ لینا تھا تو مرحل وہ ہماری ٹریننگ بڑی سخت ٹریننگ تھی بڑی شدید گرمی میں اور کھانا وانا بھی کچھ نہیں تھا مجھے ایسے لگتا تھا کہ بس کھا پی جاتے تھے پیسے بیسے ان کو ملتے تھے لیکن کھا پی جاتے تھے پس دال اور روٹی اور اس قسم کا تھا لیکن کوئی نہیں بس ہم گزارہ کرتے رہے تو تقریباً دو اڑھائی ماں گزر گئے تو میرا ایسے لین میں خیال آیا میں نے اپنے وہ قزن جو دوست ہے میرا بہت عزیز دوست قریب عبدالعزیر میں نے اس سے بات کی یہ ایف ایسی میں پڑھتا تھا کالج میں تعلیم الاسلام کالج میں تو یہ چھوڑ کے آیا ہوا تھا تو میں بھی ایف 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 ایسی چھوڑ کے آیا تھا تو میں نے اس سے بات کی میں نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ میں تو بالکل پڑھائیو گرہ سے بگوڑا ہوں تو تم کن چکروں میں پڑھ گئے ہو جاؤ جا کے اپنا کالج جائن کرو اور یہ ٹھیک نہیں ہے فیچر کے لیے کارا ہم نے ڈسکس کی اور وہ قریب صاحب کہنے لگے کہ یار بڑا مشکل ہے یہاں سے نکلنا بڑے انہوں نے سائن وائن کرائے ہوئے ہیں تو وہ بتا رہے ہیں کہ اگر کو بھاگ جاؤ گے تو اپنا گوڑا بن جے گا پھر اسے قید ہو جے گی اسے یہ ہو جے گا بہت کوئی ڈرائیو آتا ہم لوگوں کو میں نے کہا کوئی بات دی کوئی اتنی قیامت ہی آ جاتی تو میں تمہاری حلپ کرتا ہوں بس ایک دن پھر دبیر کے وقت ایک بیٹ ڈور تھا اس جیل کا ادھر سے نکال کے تو ایک چھوٹی سی پہاڑی کے اوپر سے گلرتے ہوئے گرمی شدت کی تھی اس لئے کوئی لوگ باہر نہیں تھے اور اس کو میں نے روڑی سٹیشن میں پچھایا اور یہ چلتا بنا پھر یہ اپنا اس سے جا کے سٹڈی ہوگی رشن کرتے میں ادھر ہی تھا خیر اللہ اللہ کر کے میری پاسنگ اوٹ ہوئی تو میری جب پاسنگ اوٹ ہوگی وہاں سے تو ٹیلنگ کپلیٹ ہوگئی تو انہوں نے مجھے لاہور ٹرانسفر کا لیا لاہور والٹر میں میں لاہور آگیا اور لاہور سے لاہور سے اچانک انہوں نے مجھے اچانک انہوں نے مجھے پھر ٹرانسفر کیا کشمیر پہلے انہوں نے مجھے ٹرانسفر کیا راولپنڈی راولپنڈی پولیس لائن میں جا کے ہم بیٹھے رہے کوئی شمیلی آ رہی تھی کیا ہونے کہاں جانے کیا کام کرنے فارغلوبال بیٹھے گئے لیکن اتنی سمجھ آگی تھی کہ یہ فورس نہ سنگلنگ کے لیے ہے نہ کسی اور مقصد کے لیے صرف مٹو صاحب نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے بنائی ہے اور ان کے جلسوں کو آباد کرنا ان کے جلسوں کی سیکیورٹی کرنی اور لوگوں پہ ظلم و ستم کرنے جو بٹو صاحب کو نئی پسند ان کا جا کے کوٹاپا نکالنا اس کے علاوہ اس کا اور کوئی کام نہیں ہے تو یہ ہمیں پتہ لگ گیا تھا مجھے خاص طور پر اس کا علم ہو گیا تھا کہ یہ اس کا کام اور کوئی نہیں ہے تو جب پنڈی میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے سوچے کہ اب کیا مطلبینوں نے کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ لیکن اتنا مجھے پتہ لگ گیا کہ اس وقت پنڈی میں ایک مرخل دو ہفتے کے بعد ہمیں ٹرانسور کر دیا انہوں نے مظفر آباد آزاد کشویر ہم آزاد کشویر چلے گئے آزاد کشویر میں ایک پولیس لائن تھی ادھر ہمیں ساتھ ہمارے ساتھ اس وقت میرے ساتھ تھے ایک ساب اسپیکٹر اور ایک ڈی ایس بھی تو باقی میرے خلال ٹوئنٹی فائی سپائی تھے تو مظفر آباد پولیس لائن میں کچھ کمرے تھے خالی وہ ہمیں دے دئیے گئے اور اپنا میس ویس چلتا رہا کوئی کام نہیں سب اسی سوچ میں تھے کہ انہوں نے پتہ نہیں ہم سے کیا کام لینا ہے کسی کو کچھ نہیں پتاتا ہے بلکہ وہ ڈی ایس بھی ساب جو تھے وہ فوج سے ریٹائر ہو کے یہاں پہ آئے گئے تھے اور چودری غلام حسین صاحب ان کا نام تھا گجرات سے ان کا تلق تھا انتہائی شریف النفس آدمی تھے وہ مجھ سے پوچھتے تھے میں ان سے پوچھتا تھا ہم میں وہ اور ساب اسپیکٹر ہم اکٹھے ایک ایک کمرے میں رہتے تھے تو باقی سپائی وغیرہ وہ سپرٹ تھے تو یہی باتیں ہوتی تھیں کہ میں کیا ہونے ہیں کیا کر رہے ہیں تو کیا حب سے کاملین ہے خیر پھر آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا کہ ہمیں پتہ لگا کہ لاہور میں لاہور میں یہ غلام مصطفہ خر صاحب جو ہے نا انہوں نے اعلان کر دیا اعلیدگی کا ذرفقار علی بوٹر صاحب سے اعلیدگی کا اعلان کیا ہے پہلے شیرپاؤں نے اعلان کیا تو وہ تو سب لوگوں کو پتہ ہی ہے اسے مروادیہ تھا اور لوگوں کم لوگوں کو پتہ ہے کہ شیرپاؤں کو بھی اپنا ایف ایس ایف نہیں مروایا تھا وہ جو یونیورسٹی میں ٹیپ ریکارنر میں بم جو گد باکہ کر کے اسے مروایا تھا وہ ایف ایس ایف کہ ہی کام تھا یہ ان کاموں میں بڑے ایکسپرٹ تھے لیکن ان کا فن یہ ان کا فن یہ تھا کہ جب انہوں نے کوئی اس قسم کے کام کروانا ہے تو وہ اس علاقے کے لوگوں سے نہیں کراتے تھے مطلب ہم فرض کرو مجھے میں میں لاہور میں تھا تو لاہور میں یہ کام نہیں کرائیں گے لاہور میں اگر کوئی کام کروانا ہے تو وہ پشار سے نفری آئے گی وہ کام کر کے واپس چلی جائے گی اسی طرح یہ کشمیر میں پنڈی میں یہ پہلے بھی لوگ تھے وہاں سے وہ ٹرانسل کر کے ہمیں کشمیر بھیئی دیا تو انہوں نے اب یہ پروگرام یہ کیا کہ یہ تو خر سب لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ جب غلام مصطفہ خر پنجاب میں بڑا مقبول تھا اور اس کا اگر میں غلط نہیں کہتا تو حلقہ نمبر چھ تھا اس کا جہاں سے الیکشن لڑنا تھا اس کے مقابلے پہ بالکل اننون سا بندہ پیپل پارٹی نے کھڑا کر دیا تھا اور اس کے جلسوں میں انہوں نے سام چھوڑے بغدر مچی لوگ مرے زخمی ہوئے بہت سیاسی حالات وہاں پہ خراب ہوئے اور جو اننون بندہ تھا مجھے اس کا نام اب یاد نہیں ہے اسے جتوا دیا تھا اور وہ اس کے الیکشن سے پہلے الیکشن سے دو یا تین دن پہلے انہوں نے لاہور سے اور پنجاب زیادہ تا لاہور کے جو بڑے نامی گرامی بدماش تھے وہ اور انکلوڈنگ ان کے جو خر کے ساتھ گروپ میں شامل تھے لائک چوزی ارشاد مرہوم جو کہ وزیر صحیح تھے پنجاب کے ان کو افتخارتاری اور اپنا پھر اپنا مساوات کے نیٹر نیا اسلم صاحب ان کو پھر ایک دو سٹوڈنٹ لیڈر تھے ان کو اور باقی وہ جو میں نے لکھر کیا ہے ٹوٹل ٹو بندے تھے ان میں باقی سارے جو رہا وہ ٹاپ کے بدواشت ہے تو جو ان سے بہار قسم کا کام یہ لوگ نے سیاسی پارٹی ہیں جنہیں وہ وقتا وقتا وہ لیتی رہی ان سے ان کو انہوں نے اغواہ کر لیا تھا پیپل پارٹی نے ان کو سب کو اغواہ کر کے اور ہمیں ہمیں زفر آباد میں ایک رات سٹلی ایک رات اسلام آباد سے کوئی انٹیلیجنس کا بندہ تھا وہ آیا ادھر اور کہتا ہے کہ اپنا آپ تیار ہو جاؤ یہ رات تقریبا گیارہ بارہ بجے کا ٹائم تھا سب کو اٹھا دیا انہوں نے کہا آپ ایسے کرو کہ ہمیں حکم دیا کہ اپنے پسٹل لگا لو اور دوردی وغیرہ نہیں پہننی سیول کپڑوں میں جانا ہے تو میں بڑا تجسس سے پوچھا دیس پی اس نے بھی پوچھا میں نے بھی بڑا کہاں جانے ہم لوگوں نے مجھے بتائیں کہتا ہے نہیں وہ بات بات میں بتائیں کہ آپ پہلے یہ کام کریں اپنا پسٹل لیں اور وہ شرٹ کے نیچے ہونا چاہیے نظر نہیں آنا چاہیے تو باقی جو سپائی ہے وہ بھی سالے سیول کپڑوں میں وہ بھی آگیا ہے ہم ہم لوگ ایک جیپ میں بیٹھ گئے میں ڈی ایس پی اور سب اسپیکٹر اور ڈائیور اور اس جو بندہ اسلام آباد سے آیا تھا اس کے ساتھ دو تین بندے اور تھے وہ ایک ہمارے آگے اس میں جیپ جو ہے وہ لگائی اور پیچھے ٹرک میں یہ سارے سپائیو گا رہا تو ہم چل پڑے تو اتنا مجھے پتا تھا کہ مظفر آباد سے we are going towards back to کوہوٹا یا towards back to مری تو برحال وہ دن چڑھا تو پتا لگا کہ ہم بلکہ جب رات کو ہم پہنچے ہیں تو وہ تقریباً ٹین مائل اوے تھا مظفر آباد سے اور وہ درائے نیلم کے ادھر آکے تو وہ درائے جلم بن جاتا ہے ہر تو اسے درائے نیلم بھی لوگ بولتے ہیں اس کے کنارے پہ ایک ریسٹ آوس تھا تو ایک طرف پہاڑ دوسری طرف سڑک سڑک سے نیچے ریسٹ آوس ریسٹ آوس سے نیچے درائے جلم تھا جو کوئی بہت تیزی سے گزرتا تھا بے انتہا اس کا شور تھا کیونکہ پتھر پہاڑیوں میں سے وہ گزرتا تھا اس لئے انتہائی شور و شرابہ تھا اس کا خیر ادھر جب دولائی کیمپ اس جگہ کا نام تھا دولائی کیمپ دولائی کیمپ میں ہم لوگ پہنچے ہیں تو ایک ریسٹ آوس میں انہوں نے جگہ دے دی میں سب اسپیکٹر اور ڈی ایس پی ہم ادھر بیٹھ کے اور رسلی رات ہم جاگتے رہے سوئی رات تو اسی سوچ و بچار میں کہ یہ کیا ہونے والا ہے اور سپائیوں کو کچھ ادھر بیرکنی تھی سائٹ پہ وہ ان میں ڈال دیا انہوں نے اور انہوں نے اپنے بیستر بگرہ کھول کے نیچے لگا لیے تو ہم درہ باہر نکلے تو دیکھا کہ ادھر ریسٹ آوس کا کوئی پرانا بندہ تھا بڑا سا بندہ تھا اسے ہم ہیلو ہائے کیا تو اسے پوچھا کہ کیا جگہ ہے کس جگہ پہ ہم آئے ہیں اس نے ایک چھوٹا سا تعرف کرایا کہ یہ کشمیر کا مہاراجہ جو تھا اس نے دریا پہ ہر ٹین مائل پہ ایک ریسٹ آوس بنوایا تھا اور جب اپنی بگی دے کے گزرتا تھا تو اور اسے لوگ یہاں کے علاقے کے آ کے جو بھی ان کے پاس کوئی آج وغیرہ یا کوئی پیسے ویسے یا اس قسم کی چیزیں جینا وہ دیتے تھے یا وہ خود لیتا تھا چھینتا تھا کرتا تھا اس طرح تو کہتے ہیں کہ یہاں پہ پھر اسی نے بتایا کہ یہاں پہ سکسٹی فائیو کی وار کے بعد جو قیدی تھے انڈین قیدی ان کو رکھا گیا اور کوئی جاسوس تھے ان کو ادھر لاتے تھے اور ان کی انویسٹیگیشن کرتے تھے ان سے مارک پیٹ آگے پیچھے سائی رات ہم اسی اسی سے یہی سٹوریا سنت رہے ہیں میں کہا اچھا پتہ نہیں ہے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے ہمیں کونسے قیدی ملنے والے ہیں اور ہم نے کیا کرنا ہے بڑا ایک تجسس تھا تو خیر صبح جب دن چڑھا تو دن چڑھا تو ہمیں وہ جو اسلام آباد والا اسپیکٹر تھا وہ بھی ادھر ہی تھا اور اس نے کہا کہ آپ لوگ باہر آجے سارے ہم لوگ باہر آگے تو عجیب سی پریشانی میں ہم لوگ سوئے بھی نہیں تھے یہ صبح ارلی انڈا مورننگ کی بات ہے جب باہر آئے تو دیکھا سڑک سے اوپر سے دیکھا تو کچھ لوگ ایسے اترے جن کو ہم نے اخباروں میں دیکھا ہوا تھا یعنی یہ چودر اشارت کو میں نے اخبار میں دیکھا ہوا تھا اس کی تصاویر سے کہ یہ وزیر سیتھ ہے یا افتخارتاری کا چہرہ کچھ شناسہ تھا یہی اخباروں کے وزہ سے پرسنلی تو میں کسی کو نہیں جانتا تھا اور یہ اترتے آئے اور نیچے جب اوپر سڑک پہ گاڑی کھڑی ہوئی اور یہ ان کو اتارتے آئے ساتھ ان کو مارنا شروع کر دیا انہوں نے ہمیں بھی حکم دیا کہ آپ نے بھی ان کو اترتے ہیں جب جون جون یہ نیچے آتے جائیں گے ان کو مارنا شروع کر دو خیر میں نے پتہ نہیں کیا کچھ اس کا میں آگے جا کے ذکر کرتا ہوں میں نے انکار کر دیا میں نے کہا بھی بات یہ ہے کہ میں ان کو نہ ماروں گا نہ ان کو میں کوئی گالی والی دوں گا نہ زبان نہ ہاتھ میرا استعمال نہیں ہوگا تو وہ اسپیکٹر تھوڑا سا میرے سے کہنے لگا کیوں کیا بات ہے میں کہ نہیں میں انکار کرتا ہوں میرے پاس پسٹل ہے کوئی کام کروانا ہے تو بتا دو وہ بھی روزرام چپے رپورٹ لکھو وہ میرے ہاتھ میں دو تو پسٹل میں یوز کر سکتا ہوں میں اپنا ہاتھ اور دوان جو ہے میں کبھی نہیں نہ گالی نکالتا ہوں نہ کسی کو نکالوگا یہ کام میں نہیں کرنا خیر میرے ساتھ اور جو دوست تھے انہوں نے میرے کلیگ جو تھے انہوں نے مارنا گالیاں مار پکڑ دھکڑ کر کر آکے پھر دیکھا تھوڑی دیر کے بعد اور لوگ آنے شروع ہو گئے تو یہ سارا سارا ایک دن جو ہے نا ہاف ڈے تقریبا یہ اسی طرح لوگ آتے گئے اور یہ تین تین چار چار لوگ جو ہے نا یہ آتے تھے کس طور اور ان کی پھر درگت بناتے تھے مار مار کے مار مار کے بہت مرحال کرتے تھے ان کا پھر ادھر ایک سیل بنے ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے سیل تھے وہ اپراکسیمیٹلی ٹو بائی ٹو میٹر کے ہوں گے اسی زیادہ نہیں تھے اور بڑے بڑی موٹی سلاخیں تھیں اس کے آگے لگی دروازے جاتے اس کے بڑے بڑے خوفناک قسم سیل بنے ہوئے تھے ان کو تین تین چار چار بندوں کن سیلوں میں گزیڑتے گئے تو ظاہر ہے وہ ان کا وہ سب اسپیکٹر اور میں اور ہمارے پاس ان کی چابیہ تھی میائے ادھے ڈیوٹی پہ ہوتا تھا ان کی نگداش کرنی ان کو کھانے وانے کا ان کا کبھی باہر نکالنا درائے نیلم کے اوپر درائے جیلم کے اوپر لے کے جاتے تھے انہیں نہلانے کے لیے اور اس تھوڑی بہت سیر اور اس قسم کے لیکن اس سے کرنے سے پہلے یہ ہے کہ استہ استہ پھر وہنوں نے تھوڑا سا بڑا پروٹیسٹ اگرہ کیا شور شار بھی بچایا ماریں کھا کھا بلکل لاغر ہوئے ہوئے تھے انہوں نے جو پڑے لکھے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ ہی رہنا چاہتے ہیں جو بدماش ٹائم لوگ تھے ان کو کوئی پروانی تھی وہ تو کوئی کہہ رہا تھا کہ میں بہت جیل میں آ کر رہ کے آیا ہوں کوئی کہتا تھا میں کسی بڑی جیل میں رہ کے آیا ہوں سارے قاتل تھے شرابی تھے اور عجیب قسم کے وہ لوگ تھے تو خیر وہ ان کو پھر جو بدماش لوگوں تھے جو انپرڈ بدماش ٹائم لوگ تھے ان کو الادہ کیا افتخاب تاری کو ایک کمرے میں الادہ کیا ارشاد کو ایک کمرے میں کیا میاں اسلم کو ایک کمرے میں کیا پھر وہ سٹوڈنٹ لیڈر تھا اس کو ایک کمرے میں اسیل جو بڑے ہوئے تھے اس میں کیا ایک دو عور تھے وہ بھی ان کا تعلق مسلم لیگ تھے تھا اور بابو فقیر نام تھا اس بندے کا بھی اور اس سے بھی الادہ کیا انہوں نے اور اس طرح وقت گزرتا رہا اور اچانک میں دیکھتا ہوں کہ پھر وہی شہرازی نام تھا اس کا انسپیکٹر شہرازی ایک دن آتا ہے اور آکے وہ مجھے بڑے قدائق حکم دیتا ہے میں باہر کھڑا ہوں اور مجھے کہتا ہے کہ ہم ادھر وردی وردی نہیں پہنتے تھے ہم لوگ سیول کپڑوں میں ہوتے تھے پسٹل وغیرہ لگائی ہوتی تھی اور کچھ نہیں ہوتا تھا ہمارے پاس اور سپائی وغیرہ جو تھے وہ وہ بھی نگداشت کرتے تھے اور ہم کبھی کبھی چکر لگاتے تھے مجھے بلایا تو مجھے کہتا ہے کہ تم ایسے کرو کہ میں چودی اشاعت کی کمرے میں جانا ہے اور تم اندر جا کے اسے گندی گالی دینی ہے اور تھڈا مارنا ہے اسے کہ تمہیں تمیز نہیں ہے کہ افسر آیا ہے تم کھڑے ہو جاؤ اس قسم کے تو وہ بیجارہ کونے میں بیٹھا ہوا تھا گندہ سا کمبل لے کے زمین پہ چودی اشاعت کی بات کر رہا ہوں تو میں نے کہا تم مجھے پہچارا نہیں ہے میں وہی وہ جس نے پہلے دن انکار کیا تھا تو میری کافی اس کے ساتھ تو تو میں میں ہو گئی اور چودی اشاعت وہ سن رہا تھا اور ساتھ والے سیل میں ارتخاب تاری تھا وہ بھی سن رہا تھا یہ در کچھ گڑڑ ہو رہی ہے یہ جو بھی ہے لڑکا کھڑا ہوئے اس نے انکار کر دیا ہے مارنے سے اور اس قسم کی دبان استوال کر دیتے ہیں تو میں نے کہا میں تم میرے آفیسر نہیں ہو میں کوئی اس قسم کا کام نہیں کروں گا میں نے اس دن پہلے دن بھی انکار کیا تھا تو مجھے کوئی گرز نہیں کہتا مجھے کوئی نوکری کا اس نے کہا کہ یہ تمہاری چھوٹ جے گی یہ ہو جگا وہ ہو جگا میں نے کہا میں ابھی جانے کے لیے تیار ہوں ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے خید وہ چھوڑ کیسے سکتے تھے انہوں نے خود اتنا بڑا انلیگل کام کیا ہوا تھا اور تو بہرحال وہ یہ خود ہی اندر گیا اور میں نے خیر وہ سیل کھول دیا جاوی میرے پاس تھی سیل کھول آئی اندر گیا اور تھڑے تھڑے مارے بت میزی کی گالیاں دی اور یہ وہ آگے پیچھے تو اس طرح پھر دوسرے سیل میں گیا تیسرے سیل میں گیا ساتھ ان کے ایک دو بندے اور بھی تھے تو ہوا یہ کہ ان لوگوں نے تھوڑا سا میرے ساتھ ہیلو ہائے شروع کی کہ تو انہیں انکار کر دیا تھا مارنے کے لیے کیوں کیا تھا تم کہاں سے ملانگ کرتے ہو کہاں کے ہو پلانٹنگ اس طرح کرتے کرتے تھوڑی سی میری تھوڑی ہمدردی ان کے ساتھ پیدا ہو گئی اور انہوں نے بھی فیدہ اٹھایا ان لوگوں نے تو میں بسیکلی بلکل نہیں چاہتا تھا کہ میں کوئی ظلم کروں اور کچھ اس قسم کا برا کام کروں تو میری ذہن میں تھا کہ میری سے جتنی ہیلپ ہوتی ہے میں ان کی ہیلپ کر ہو سکتی تو میں کر دوں جائز جائز مجھے ایک دفعہ پھر ارشاد چودی ارشاد نے پوچھا کہ آپ کہاں کرنے والے ہو تو میں نے کہا میں ربوہ کرنے والا ہوں تو اس کے تو جیسے چہرے پہ روشنی نہیں آگی فوراں اس نے کہا اچھا تم ربوہ کرنے والے ہو میں تو وہ میہتای رب سب کو جانتا ہوں وہ بڑی اور لوگوں کے بڑے بڑے نام لی ہے ربوہ سے جن کا تلق تھا تو پلانٹ یہ در در تو ان کا مقصد مین یہ تھا کہ یہ پھر میرے پیچھے پڑ گئے کہ تم یہ پلیز انفام کر دو کس طریقے سے مین صاحب کو کہ ہم لوگ یہاں پہ زندہ ہے کیونکہ بٹوس صاحب میں ہمیں مروا دینا یہ ظالم آدمی ہے یہ چھوڑے گا نہیں یہ مروا دے گا میں نے کہا اچھا جنہوں یہ کام میں کر دیتا ہوں تو خر میں نے اپنے والد صاحب کو خط لکھا اور میں نے بتایا کہ اس طرح اس طرح میری جی یا ویسے ہمیں مکمل طور پر انہوں نے منع کیا ہوا تھا کہ کوئی خط و کتابت کوئی مہمان نہ آنا نہ جانا نہ آب جا سکتے ہو یہ لیکن میں نے ایک سپاس میں ایک دکاندار کو خط دیا اس نے میرا خط پوست کیا اسی کا میں نے اڈریس دیا ادھر ہی میرا پھر والد صاحب کا جواب آیا خط کا میں نے ساری تفصیل بتا دی وہ کہتے تھے کہ میاں صاحب کو پتہ لگے گا تو پھر آرمی کے کوئی جرنیل ہے ان کو پتہ لگ جائے گا کہ ہم لوگ زندہ ہیں یہ مجھے بعد میں پتہ لگا کہ ان کے کچھ رشتہ دار احباب جو ہے نا وہ ان کے جنازے وغیرہ پڑ چکے تھے تو یہ خبر مشہور ہو گئی تھی کہ ان کو مار دیا ہے تو اس طرح ملی جلی خبریں پنجاب میں پھیلی ہوئی تھی تو اخبار تو ہم لیتے تھے پڑتے تھے اخبار اس میں بھی اس قسم کی قبریں آیا کرتی تھی تو میں سوچتا تھا میں کہ دیکھو کتنا ظلم ہے کہ ان لوگوں کو کڈنپ کر کے پنجاب سے کڈنپ کر کے ان کو ادھر رکھا ہے اور ادھر کسی اور جو گورنمنٹ کی یا دوسرے لوگوں کی کوئی رسائی نہیں ہے کوئی عدالت کی رسائی نہیں ہے تو یہ مجھے تھوڑا سا بطلب کہ اس کا افسوس تھا بہت زیادہ کہ یہ ظلم کیوں مجھے تھوڑا سا یہ بھی تھا کہ اگر انہوں نے کوئی برا کام کیا ہے کوئی غلط ترکت کی ہے تو ان کو کوٹ پہ لے کے جانا چاہیے پرچہ کٹو اور ان کو کوٹ میں لے کے جاؤ اور پاکستان کی حدود میں جو کچھ ہے ان کو کرو ان کو ادھر کیوں رکھا تو برحل یہ پھر میں خط لکھا تو مجھے میرے والد صاحب کا خط آیا واپسی پہ انہوں نے کہا کہ تمہارا پیغام میں نے پوچھا دیا میاں صاحب کو اور میری طرح سے تمہیں یہ سختی سے ہدایت ہے کہ نوکری کی پرواہ نہ کرنا اور تمہارے ہاتھ سے تمہاری زبان سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنے چاہیے اور یہ سیاسی کینیوں کے ساتھ بہت برا بڑا لمبا سا جذباتی سا انہوں نے خط لکھا اور یہ تقریباً جو میری احساسات انہیں انہیں کو انہوں نے اوجاگر کیا کہ یہ ظلم ہے بے انتہاز ظلم ہے کہ لوگوں کو اس طرح الیگل کڈنیپ کر کے لے جانا اور وہاں پہ رکھنا اور پھر مارنا پیتنا اور تو خیف وہ میں ذرا تھوڑا سا اور اس خط کے بعد پکا ہو گیا کہ ہاں نہیں ان کی جو ہیلپ کرنی چاہیے جو اگر ہو سکتی ہے جتنی کہ میں کر سکتا ہوں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب یہ پھر لوگ جب آئے ہیں تو ان کا ظاہر ہے یہ وزیر 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 بگران لوگ تھے اور ان کی ان کی اپنا جو سٹینڈر تھا یہ چودری اشاد اور بیعتاری اور ایک اور تھا یہ گوڑ لیف پیتے تھے سیگرٹ گوڑ لیف یہ پیتے تھے اور میں ان کو لال آکے دیتا تھا پروائیڈ کرتا تھا مجھے کہتے تھے فکر نہ کرو ہم تمہیں پیسے دے دیں گے وہ کر دیں گے بھی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے میں کہا کوئی ویسی بات نہیں ہے تھوڑے بہت پیسے میرے پاس آیا پھر میں دیکھا میرے پاس پیسے ختم ہو گیا میں نے کہا اب میں گوڑ لیف تو افورڈ نہیں کرتا کہتے ہیں اچھا تم ایسے کرو کہ ہمیں کیپسن کے سگرٹ لا دیا کرو پھر میں ان کو کیپسن کے سگرٹ لا کے دیتا رہا پھر مجھے ایک وقت یہ بھی آیا کہ میرے پاس پیسے کافی کام ہو گئے پھر میں کہتے ہیں اچھا ایسے کرو کہ مجھے وہ ہمیں ہمیں وہ پتہ نہیں مجھے اب یاد نہیں ہے کے ٹو گوڑ لیف گوڑ لیف نہیں کے ٹو اور اس نے اس میں کوئی لیو لیفل کے سگرٹ وہ لا دیا کرو تو ہم اسی پہ گزارہ کر لیں گے تو وہ میں کرتا رہا جو میری میں توفیق تھی وہ میں بزار سے لا کے اور ان کو میں چوری چھپے دیتا رہا ہیلپ کرتا رہا ان کی کوئی کبھی اخبار رسالے اس قسم کی چیزیں بھی دیتا رہا انہیں ان کی فوڈ کا بھی میں بڑا خیال رکھتا تھا تو ظاہر ہے کہ سارے ٹونٹی ٹو بندوں کا تو میں خیال نہیں رکھ سکتا تھا لیکن کچھ لوگ تھے جن کا میں کافی کیئر کرتا تھا کرتے کرتے میرے دل میں بس ایک خیال آیا میں بس ایک خیال آیا جنگ ٹونٹی ٹری ایر اولڈ اور کوئی لمبا چوڑا اتنا سوچا نہیں کہ جو میں حرکت کرنے جا رہا ہوں اس کا کیا ہوگا آگے جا کے کتنا نقصان ہوگا کتنا فائدہ ہوگا کچھ ہی سوچا بس ذہن پہ ایک سوار تھا کہ ان لوگوں کے جتنی کہ میں ہیلپ کر سکتا ہوں وہ میں کر دوں تو میں نے سوچا کہ میں جاتا ہوں یہاں سے نکل کے اور میں لاہور میں لوگوں کو انفرام کر دیتا ہوں جا کے میں اخبار پڑتا تھا روزانہ دیکھتا تھا اخباروں میں بھی یہ خبریں آتی تھی ان سب لوگوں نے ہائی کورٹ وغیرہ میں ریٹ کی ہوئی تھی یہ جو یہ جو افتخار تاری ہے میاں اسلم ہے یا وہ بابو فقیر ہے اس کا بھائی بلکہ ایڈوکیٹ تھا کرشن نگر میں انہوں نے ہائی کورٹ میں ریٹ کی ہوئی تھی تو گائے بگائے ان کی وہاں پہ ان کو بلاتے تھے سنتے تھے باتیں وغیرہ تو لیکن کسی کو کانو کان خبر نہیں تھی کہ یہ لوگ دولائی کیپ پہ ہے یہ کہتے تھے کہ گورنمنٹ نے ان کو کیڈنپ کیا ہے تو اخباروں میں کبھی کبار یہ بھی آ جاتا تھا ان کو مار دیا ہے یہ زندہ نہیں ہے یہ زندہ ہے اس قسم کی ملی جولی خبریں تھی تو لوگ بڑے مایوس تھے ان کے خاندان والے تو مجھے بڑا بڑا عجیب سا یہ لگا کے ان کی ہیلپ کرنی چاہیے میں نے ایک دن بات کی اپنے ڈی ایس بی صاحب سے میں نے کہا میں نے کہا میں نے راولہ کورٹ جانا چاہتا ہوں سی ایم ایچ ہاسپٹل میں تو مجھے درہ کمر کی تکلیف ہے اور میرا خیال ہے کہ مجھے کوئی کڈنی وڈنی کی تکلیف نہ ہو تو میں وہاں چیک چیک کرنا ان دنوں راولہ کورٹ میں میں نے وہ اس طرح بندوبست کیا کہ وہاں پہ ہمارے ربوہ کا ایک ڈاکٹر بھی تھا راولہ کورٹ میں نے کہا اگر یہ انکواری کر لیں تو ان کو پتا بھی لگ جائے میں نے کہا وہ ڈاکٹر وہ مجھے کہتے رہے کہ زفر آباد میں چلے جاؤ تو ڈاکٹر ادھر بلا دیتے ہیں تمہارا یہ کر دیتے ہیں تمہارا وہ کر دیتے ہیں میں کہا نہیں وہ ہمارے ربوہ کا ڈاکٹر ہے اور ہمارے جاننے والا ہے اور سی ایم ایچ ہے تو وہ مجھے اچھا ٹریٹ کرے گا میں اسی کے پاس جانا چاہتا ہوں راولہ کورٹ مظفر آباد سے اچھی طرح اب یاد نہیں ہے میرا خالے پندرہ بیس بیس کلومیٹر مائل ہوگا تو اس وقت کی اس وقت کی یہ راستے بڑے خراب تھے سڑکے وڑکے اتنی اچھی نہیں تھی اور بسیں بھی ایک آت دن ایک آت بس گزرتی تھی ایک دن میں نا تو سارا سار دن کوئی باس کو ٹریفک بگرہ کوئی نہیں ہوتی تھی خاص خیر وہ بھائے میں نے جب بہت بیزید کی تو مجھے کہنے لگا کہ مجھے تو یہ اسلام آباد سے پوچھنا پڑے گا میں نے کہا آپ اسلام آباد سے پوچھیں گے وہ انہوں نے اگر انکار بھی کر دیا تو میں نہیں رہوں گا میں نکل جاؤں گا کیونکہ مجھے پیل ہے تو آپ چپ کر کے کسی کو مت بتائیں مجھے جانے دیں اور میں آپ کو بتا رہا ہوں بودر ویس میں چپ کر کے بھی نکل جاتا تو میں آج ہوں گا شام کو آج ہوں گا یا کال آج ہوں گا مجھے خیر بڑے اعتماد میں لے کے انہوں نے میری اچھی ان کے ساتھ ڈی ایس پی ساتھ گپ شپ تھی تو اکٹھے ہی ہم رہتے تھے کھاتے پیتے اکٹھے تھے تو مجھے کہتے ہیں پلیز پلیز خدا رہا کسی کو پتا نہ لگے انہوں نے یہ بہت یہ تو بہت سیکرٹ کام ہم کر رہے ہیں سختی سے ہدایت ہے آپ کے خات پہ نہیں لکھ سکتے اور تم جہاں سے جا رہے ہو اور کسی کو مت بتانا کہ تم دلائی کیم سے آئے ہو میں کہا تم فکر نہیں کرو مجھے جانے دو خیر میں جب وہاں سے جانے لگا تو میری تھوڑی سی بدکسمتی یہ بھی ہوئی کہ اس کا میں آگے جا کے ذکر کروں گا کہ میں اپنی ڈائری ایک ساتھ لے گیا اس ڈائری پہ میں نے جو میرے سپائی تھی ان کی میں ڈیوٹی لگاتا تھا ان کے نام لکھے ہوتے تھے سیلوں کے نام لکھے ہوتے تھے فلان سیل میں فلان بندے ہیں اس سارا ریکارڈ تھا ڈائری میں اور ان کو سیلوں میں سیلوں میں سے اتنے بجے نکالا اتنے بجے اندر کیا اتنے بجے ان کو نہلایا اتنے بجے ڈیوٹی فلان سپائی کے لگی اتنے بجے فلان سپائی سارا وہ ایک روزنان چاہتا تھا میرے پاس تو وہ میں وہاں پہ چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا وہ میں ساتھ لے لیا ہاتھ پہ پکڑنی ڈائری اور تو میں چل پڑا اور میں نے انتظار کیا بس آئی اور بس پرنڈی جاری تھی راول پرنڈی اسلام آبادی اسلام آباد راول پرنڈی کی طرف بس جاری تھی تو میں اس پر بیٹھ گئے خیر میں نے ٹکٹ لی اور راول پرنڈی کا میں نے ٹکٹ لیا اور ٹارگٹ میں رہی تھا کہ میں نے لاہور جانا ہے لیکن میں جا راول پرنڈی آیا تو مجھے بہت زیادہ تکلیف ہو گئی کمر درد کی اور میں پھر سوچے لگا میں نے تو بہانہ بنایا تھا تھوڑی بہت تھی مجھے لیکن مجھے بہت شدید درد شروع ہو گی اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں راول پنڈی اسلام آباد کے بارڈر پر جب میں آیا ہوں تو میں بس سے اتر گیا ٹکٹ تو میری آگے پنڈی تک تھی جو مری روڈ پر انکارڈا تھا لیکن میں ادھر ہی اتر کے تو ایک گھاس تھا میں ادھر لیٹ گیا چھوٹا سا میرے پاس بیگ تھا تو کافی دیر میں وہاں پر لیٹا رہا میری بڑی بری حال تو گی پھر میں اٹھا پھر میں ایک ویگن لی ویگن پر میں سوار ہو کے تو مجھے یاد تھا میں پنڈی سے بہت زیادہ میری واقفیت نہیں تھی ہاں ایک دفعہ میں پیلس ہوتل میں آکے رہا تھا تو وہ پیلس ہوتل کا مجھے پتہ تھا میں نے ادھر جانا گیا پیلس ہوتل تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کمرہ نہیں ہے تکلیف مجھے اتنی زیادہ تھی تو میں نے بڑی ریکویسٹ کی کہ آپ ایسے کرو مجھے یہاں پہ یہ باہر ریسپشن پہ صوفہ رگا ہوئے ہیں میں جہو دری جگہ دے دوں میں کچھ آورز یہاں پہ ریسٹ کرلوں تو میں آپ کو پیسے دیتا ہوں لیکن وہ انکار کرنی ہے انہوں نے میری باپ نہیں بنے تو انہوں نے کہا ینگ ملنا پتہ نہیں کی کس چکر میں آیا ہے خیر میں باہر نکلا ہوں تو میں میری درد کی شدت بہت زیادہ تھی تو میں باہر نکلا ہوں تو میں نے دیکھا کہ اپنا ایک ہمارا کوئی پنجابی بھائی اس نے غریب آدمی بیچارہ اس نے مالٹے لگائے ہوئے تھے برف پہ تو ساتھ اس کے ایک چار پائی پڑی تھی خالی تو میری اڈریکشن چار پائی پہ تھی مالٹوں پہ تھی ملکل نہیں تھی میں نے اسے کہا کہ مجھے مالٹے کارٹ ہو دو تھی اسے مجھے مالٹے کارٹ دی ہے تو میں نے ایک ابھی کچھ مالٹہ کھایا بھی نہیں اور لیکن میں نے اسے کہا اگر تم برا نہ مناو تو میں ادھر بیٹھ جاؤں چار پائی پہ کہتا ہے ہاں جی کیوں نہیں بڑا اچھا آدمی تھا بڑا حمدرد آدمی تھا مجھے کہتا ہے کیوں نہیں آپ بیٹھیں بیٹھیں میں ادھر بیٹھتے بیٹھتے ہی میں لیٹ گیا تو میں نے اسے کہا میں نے کہا تم برا نکلا نانا میں میرے کمر میں بہت درد ہے تو میں لیٹ رہا ہوں ادھر تو تو مجھے ایسے کرو کہ کہتا ہے کہ مجھے کہتا ہے کہ مالٹے ہوں گا رہا ہے میں کہتا ہے میں مالٹے بالکل نہیں کھا دے میں تو یہ تیری چار پائی دیکھ کے تو میں لب لیٹ ہو گیا ہوں خرس نے بڑا بڑا مجھے ٹیک کیر کی مجھے چائے بھائے لے کے آیا کہیں سے مجھے چائے پھلائی مجھ سے پیسے بھی اس نے نہیں لیے بڑا میں اسے پیسے دیتا رہا کہ تو میرے بڑی گل پیل پی تین چار گھنٹے میں ادھر لیٹا رہا ہوں اسے بڑی مجھے تقلیف تھی پھر میں حوصلہ کر کے اٹھا ہوں تو پھر میں نے وہاں سے پنڈی سے ویگل لی اور ویگل لے کے تو میں سیدھا میں میری حال ٹھیک ہو گی میں نے پین کلر وغیرہ کھا لی تو میں ٹھیک تھا تو پھر میں سیدھا لاہور اور مجھے اب اچھی طرح یاد نہیں ہے میرا خانے اس زبانے میں سیون ایٹ آورز لگتے تھے پنڈی سے لاہور میں لاہور آیا تو مجھے ان لوگوں نے افتخار تاری وغیرہ نے چوری ارشاد نے بتایا تھا کہ تم ایسے کرنا کہ لکشمی میں چلے جانا لکشمی میں ایک سینما سینما ہے جس کا مجھے نام یاد نہیں ہے اس سینمای کا جو مالک ہے اس سے جا کے ملو اور وہ اس کو بتاؤ کہ ہم اس جگہ میں ہیں اور جنہ ہیں اور پھر آگے وہ سارا بند بس کر دے گا اور کھر صاحب کو کر دے گا اور اندروں نے اطلاع کر دے گا میں نے کہا ٹھیک ہے میں گیا جب میں پہنچا ہوں رات کو تو ادھر آخری سینما کا شو لگا ہوا تھا بہت میں تھکا ہوا تھا بری حالت تھی میری تھکاوٹ تھی مجھے بہت زیادہ اور یہ ذہنی کوفت بھی تھی کہ یہ میں کام کرنے جا رہا ہوں کوئی غلط کام نہ ہو جائے ادھر میں گیا ہوں تو جا کے میں نے بات کی ادھر کے گیٹ کی پڑتا کوئی تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے ملاو اپنا انساب سے جن سے میں نے ملنا ہے میں ان کا اب نام جو ہے وہ میں بھول رہا ہوں اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ پرویز رشید صاحب تھے جو اب مسلم لیگ کے نمبر ہیں میرا خیال ہے اگر میں غلط نہیں ہوں اور اگر میں نہیں ہوں میں ان کا نام بھول گیا ہوں وہ مجھے کہتے ہیں کہ مجھے کہتے ہیں کہ ان سے ملنا ہے تو اس نے جا کے بتایا جا کے بھولرا کہ میں نے کہا کہ چون ملنا ہے کون ہے وہ پھر آ کے مجھے کہتے ہیں کہ میں کوئی انہیں بتاؤ جا کے وہ مجھے نہیں جانتے ہیں مجھے بہت ضروری کام ہے لکھا ان سے ہی ملنا ہے وہ ایک مینجر آ گیا وہاں کا سن میں کہا وہ کہتا جی دعا آپ مطلب بس طرح نہیں مل سکتے ہیں وہ آپ کو جانتے نہیں ہے آپ کو اپنے کو حوالہ دو کس سسلے پر ملنا ہے پھر جاکا اس نے بتایا تو وہ کہتے ہیں یار کوئی بچہ ہے ینگ ہے منڈا ہے اس نے کوئی فلم فلم دیکھنے ہوئی فلم کے لیے لوگ پاس وگرہ مانگتے ہیں ان لوگوں سے تو مجھے کہتا ہے آؤ میں آپ کو بٹھا دیتا ہوں آدھی فلم گزر گئی ہے تو گلوی میں بیٹھ جائیں اور فلم دیکھ رہے اور گر جائیں میں نے کہا مجھے کوئی شوق نہیں فلموں کا مجھے ان سے ہر حال پر ملتے خیر وہ پھر گیا اوپر تو وہ آئے نیچے صاحب تو بڑی شکت سے میرے سے ملاقات کی اور بڑے حیران تھے تو میں نے کہا میں نے آپ سے کوئی بات کرنی ہے تو آپ مجھے کہیں بٹھائیں تو وہ تھوڑا سا انہوں نے پیچھے ایک دفتر تھا بڑا ایکسلوزیو قسم کے دفتر تھا ادھر انہوں نے کھولا اور مجھے بٹھایا ادھر تو مجھے کہتے خیر ہے آپ کھولو پھر میں نے بتایا کہ میں اپنا مجھے ارشاہ چودری اور افتخار تاری تو وہ یک دم کرسی سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا بڑا کہتا ہے آری شور میں کہا یس یس میں ایف ایس ایف کا بندہ ہوں اور میرے پاس وہ ادھر ہے اپنا وہ زندہ ہے سلامت ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے تو خیر مر بندہ بڑا خوش ہوا کہ آپ نے یہ انفرمیشن ہمیں دی ہے اس نے بھی مجھے کہا کہ کچھ لوگ تو یہ جو ہے نا متصور کر چکے تھے برحال جو مروا دیا ہوگا بڑا سامنے لے تو میں نے کہا نہیں وہ زندہ ہے ٹھیک ٹھاک ہے تو یہ یہ میسیج آئے انہوں نے مجھے کہا کہ تو ایسے کرو کہ خیر کھانا کھلایا انہوں نے مجھے بڑا پرتکل خودر کھانا کھلایا تو مجھے بڑی سخت بھوک لگی ہوئی تھی بلکہ میں خود ہی انہوں نے مجھ سے پوچھا کو پانی وانی کو چائے بھائے میں نے کہا مجھے بڑی سخت بھوک لگی ہوئی انہوں نے کہا مجھے کھانا کھلایا تو پھر ایک بڑی ایک اپنا ڈرائیور دے کے بڑی بہت ہیوچ قسم کی گاڑی تھی مجھے بسرار کرنے لگی کہ تم ہمارے پاس ہی رہو ادھر میں بند بس کر دیتا ہوں میں نے کہا نہیں میں رہنا نہیں ہے آپ کے پاس میں نے سمنہ باد جانا ہے سمنہ باد میں میرے عزیز دوست رہتے تھے ایک کزن بھی تھا وہاں پہ اور تو وہ میں ایکسر وہاں پہ جایا کرتا تھا ابھی بھی مجھے اس کا نمبر بھی یاد ہے وان تھرٹی ایٹ سی سمنہ باد سی بلاک میں تو میرا اچھا وقت گزرت ہوئے ان کے ساتھ تو میں نے کہا میں نے ادھر جانا ہے میں نے بہت بڑی گاڑی نکالی بڑی خوفناک قسم کی تو میں ڈاری گیا میں کہا دیکھو یہ مطلب کہ مجھے لوگ دیکھ کے کوئی شک و شبات نہ پیدا ہو جائے کہ یہ کیا کر رہی ہے خیر بارال مجھے وہ چھوڑایا اور انہوں نے مجھے تاقید کی کہ کل تم ایسے کرنا کہ کل تم آرام کرو اور کل تقریباً دسک مجھے گریب گاڑی آجے گی اور تو میں پک کر لے گی اور ادھر بیڈن روڈ کے کارنر پہ مار روڈ کے اوپر جہاں پہ شہزان ریسٹورٹ ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں اس کے اوپر میرا انشورس کمپنی میری ایک انشورس کمپنی کا آفیس ہے اندھر آ جانا خیر ایسی طرح ہوا کہ اگلے دن تقریباً ٹین ٹین تھرٹی ایک کار آئی اس نے مجھے پک کیا میں اس کی آفیس چلے گیا تو بڑا فرمی میں بھی تھوڑا سا ریلیکس تھا وہ بھی ریلیکس ان کی باتیں شاتے ہیں ان کے حال چال ادھر ادھر پوچھتے رہے اور انہوں نے دوسری لائن پہ وہ کھار صاحب کو لے لی ہے فون پہ تو کھار صاحب کے پیغام مجھے بجائے کہ تم نے ہمارے لیے بڑا کام کیا ہے افلاں ہے انہوں نے مجھے کچھ پیسو ایسو کوئی بھی آفر کی میں نے کہا بھی بات یہ ہے کہ میں نے یہ کام پیسوں کے لیے نہیں کیا اور نہ ہی میں نے آپ لوگوں سے پیسے لیا لینے ہیں اور میں تو ان پہ اپنے خرچ کر رہا ہوں پیسے جتنی میں میں تو غریب آدمی ہوں جتنی میں ترخواہ سے جو پیسے ملتے ہیں تو میں ان پہ لگا دیتا ہوں اور میں نے آپ سے کوئی پیسہ نہیں لینا فیرہ انہوں نے بڑا مجھے اپریشیٹ کیا اور کھار صاحب نے مجھے کچھ ملنے کے لیے بھی کہا کہ میں نے ان سے ملنا ہے تو میں نے ان سے میں نے کہا میں آپ سے بالکل نہیں ملنا چاہتا کہ آپ مجھ سے ملو گے تو یہ کام خطرناک ہو جائے گا آپ کے گھر کے باہر میں نے اس وقت ان کو انفرمیشن دی کہ آپ کے گھر کے باہر جو ایک دو فقیر بیٹھے ہوئے ہیں وہ انٹیلیس کے بندے ہیں تو آپ یہ کام نہ کریں آپ مجھے بھی مروایں گے تو بھر ٹھیک ہے آپ کے سلام مجھے پہنچ گیا that's it وہاں پہ بیٹھے ہاں مجھے یاد آیا کہ ادھر بیٹھے بیٹھے ایک ان کا کھر کا ایک اڈوائیزر ہوتا تھا سمارٹ سا آدمی تھا اس کا نام تھا جوید و روان جوید و روان بھی کافی ربوا میں کچھ لوگوں کا تعلق دار تھا غالباً سفیر رامہ صاحب جو ان دنوں نیو جرسی میں یا میری لینڈ میں ہے ان کے وہ اچھے دوست تھے ان کا ذکر کرتے تھے مجھ سے کہتے تھے میں جانتا ہوں انہیں تو ہمارے تقریباً وہ محلے کی تھے تو بس ان لوگوں نے کوئی کام کروانا ہو تو پھر یہ واقفیت بگرہ آپ کو شو کرتے ہیں کہ we are very close to you تو خیر بہرحال وہ مجھے وہ پھر ان کے ساتھ میری بات بات ہو کہ ساری تو پروگرام میرا بڑا خطرناک پروگرام تھا کہ اگر میں سیف یہاں سے نکل کے ادھر کشمیر میں پہنچ جاؤں تو میں نے یہ بندے چھڑوا دی رہے تھے یہ میرے ذہن میں تھا کہ کوئی پلاننگ کر کے یہ کار لے کے آئیں گے یا کوئی جیپ لے بڑی وین ٹائپ پر لے کے آئیں گے تو یہ بندے جنہوں نے مجھے چھڑوا دی رہے ہیں اور انہوں نے کہا اس پہ ہم بات کریں گے اور اور تم ہمارے کانٹیکٹ میں رو انہوں نے فون نمبر گنا دیئے سب کچھ دیئے اتے پتے مجھے دیئے انہوں نے مجھے تاقید کی کہ تم ایسے کرنا کہ اب اور کسی سے ملاقات نہ کرنا یہ انہوں نے مجھے اچھی طرح یہ آئیں لیکن میں میری دراصل کوئی لالچ نہیں تھی کوئی مجھے کسی سے کوئی مطلب نہیں تھا تو میں جو بھی کر رہا تھا میں بہت آنسٹلی سے آنسٹلی سے میری یہی تھی کہ میں لوگوں کو کوئی اطلاع پچھا دوں کہ یہ وہ زندہ ہے بس اس میں بس میری مسارت اسی میں تھی بس اور میں چلا گیا ادھر کرشنگر کرشنگر ایک مسلم لیگی تھا کوئی اس کا بھائی بابو فقیر اس کا نام یاد ہے مجھے اچھی طرح وہ تھا ادھر قید میں اس کا بھائی ایڈوکیٹ تھا اور میں ادھر اس کے پاس چلا گیا تو میں نے اس سے جا کے بتایا اس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی مجھے اچھی طرح یاد ہے اور اس کی بیوی آگئی اس کی ماں آگئی وہ مجھے گلے لگا لیا تو وہ زندہ ہے تو فلاں ہے اس کے بھائی نے اس کا نام مجھے یاد نہیں ہے جو ایڈوکیٹ تھا اس نے آر ایڈی ہائی کوٹ میں کیس کیا ہوا تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ نیکس نے اس کی کوٹ میں اپائنٹمنٹ ہے اسی کیس کے سلسلے میں یہ مجھے بالکل نہیں پتا تھا تو ہوا یہ کہ اس وقت اس نے مجھے بھی پیسے کی کافی آفر کی میں نے انکار کر دیا میں نے کہا میں پیسہ ویسا بالکل نہیں لینا تو میں صرف یہ آپ لوگوں کو اطلاع دینی ہے اور کوئی میرا کوئی مطلب نہیں ہے میں جب ان کو بتانے گیا ہوں تو وہی ڈائری میرے ساتھ تھی جس کا میں نے ذکر کیا کہ وہ میری وابال جان وہ بنی ڈائری کیونکہ میں یہ ساری جو کاروئی کر رہا تھا تو ذہنی طور پر میں بہت زیادہ ٹائٹ تھا تو کیونکہ معاملہ بہت ہی سیکرٹ قسم کا معاملہ تھا اور اس میں میں نے ٹانگڑا دی تو ڈائری میری ٹیبل پر پڑی ہوئی تھی تو سدنلی میں دیکھتا ہوں کہ اس نے ایک شائر جو اب حیات نہیں ہے اس کا نام تھا سیف الدین سیف جو فلمی شائر تھے غالبا ان کو بلا لیا اپنے گھر میں وہ آگے تو وہ کہتے اچھا آپ کا تعلق ربوہ سے ہے ربوہ کے سارے اپنی حرموبر جو لوگ تھے ان کے نام لینے شروع کر دیئے میں اس کو جانتا ہوں لیکن مجھے حنیسلی بالکل کوئی غرض نہیں تھی وہ جو مجھے بتا رہا تھا لیکن مجھے نظر آ رہا تھا ان کا اپنا کام ہے اپنا مطلب ہے اس سے یہ مجھے مجھے اپنے کلوز کرنا چاہتے ہیں لیکن میں نے میں نے کیا کلوز ہو رہا تھا ان کے پیسے سے میں نے انکار کر دیا تھا لینے سے اطلاع جو میں نے دیئے تھی وہ دے دی لیکن مجھے پھر آگے کی کہانی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب یہ چاہتے کہا ہے وہ مجھے ادھر بیٹھے ہوئے تو مجھے کہتے ہیں کہ میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں شادور سٹوڈیو میں جانے کے لیے وہاں پہ ایک شو ہے وہاں پہ شوٹنگ بھی ہے ایک شو ہے تو تم چلو تو میں نے کہا سر بجے تو بلکل کوئی شوق نہیں ہے یہ فلموں کا بھی شوق نہیں ہے شوٹنگ گھرہ کا بھی شوق نہیں ہے تو میں بہت تقل ہو نہیں نہیں آپ اٹھو آپ چلو گپ شپ بھی ہوگی وہ آپ کی ملکات کرائیں گے تو میں ابھی دوبارہ آتا ہوں موسیقی